بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ام پروفیسر آبی دھمر فرام گریپ انسٹیوٹ ملتان ہم بیٹا ٹرانسپورٹین ہیومن کا ٹاپک پڑھے تھے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کارڈییک سائیکل دیکھیں بڑا کونسپچول ٹاپک ہے دیکھو بیٹا کارڈییک سائیکل کے اندر تین پارٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایٹریل سسٹول دوسرا ہوتا ہے سسٹول اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہے جوائنٹ ڈائیسٹول دیکھو نا تین پارٹ ہوتا ہے کارڈییک سائیکل ایٹریل سسٹول مین کونٹریکشن آف ایٹریم وینترکولر سسٹول مین کونٹریکشن آف وینتریکل اور جوائنٹ ڈائیسٹول بولا جاتا ہے بیٹا جوائے بیٹا وہ دیلیٹیشن آف جوائنٹ ڈائیسٹول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹریل اور وینترکل دونوں بیک وقت جب جو ہے بیٹا وہ ریلیکس کریں گے اس کو جوائنٹ ڈائیسٹول کرتے ہیں سسٹول یہ جو ہے یہ ہے فار وینترکولر سسٹول اور یہ ہے بیٹے جو ہے جوائنٹ ڈائیسٹول کے لیے بطلب جوائنٹ ڈائیسٹول جس میں ایٹریل اور وینترکل دیکھو ایٹریل اور وینترکل اکٹھے ڈائیلیٹ تو کر سکتے ہیں بھر اکٹھے کونٹریکٹ نہیں کرتے ہیں یہ بات جاتا ہے کہ 0.04 سیکنڈ میں ایسا لگے گا جس میں وہ اکٹھے ڈائیلیٹ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب نا اس کو میں فردر آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو یہ جو سرکل ہے نا یہ وینترکل کے لیے اسی طرح میں ایک اور سرکل ڈائیسٹول کرتا ہوں یہ ایٹریل کے لیے ہے اب میں اس کو آٹھ برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں ایٹ برابر ہی اس کو میں نے ڈیوائیڈ کر گیا دیکھو 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 اور یہ 0.08 بنے گا یہ آٹھ برابر ہی اس کو میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ بڑا کھانا وینترکل کا چھوڑا کھانا ایٹریہ کا ہے تو سب سے پہلا آئے گا جو سب سے پہلے 0.01 سیکنڈ تھا وہ تھا ایٹریل سیسٹول اے ایس سٹینڈ فار ایٹریل سیسٹول تو پھر اے ڈی سٹینڈ فار ایٹریل ڈائیسٹول اے ڈی ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ ابھی ہم نے پڑا کہ یہ تھا 0.01 سیکنڈ تو اسی طرح یہ اگر سسٹول اتنا ہے تو ڈائیسٹول کتنا ہو گیا وہ ہو گیا 0.07 سیکنڈ دیکھیں نا یہ پورا 0.08 ہو جاتا ہے اسی طرح اب ہم وینترکل پر آ جاتے ہیں دیکھیں وینترکل یہاں سے شروع ہو گا ہے quit 0.03 سیکنڈ ہوتا ہے باقی سارا وینترکلال ڈائیسٹول اور یہاں پہ بھی وینترکلال ڈائیسٹول مطلب یہ بہت دیکھت ہے جس وقت ایٹریہ کانٹریکٹ کر رہا ہی بھی وینترکلال ڈائیسٹول وقت دیکھیں اور یہ بہت 0.03 سیکنڈ کا تائم کا ت 걱رہ جس میں مکنے ہو رہیر اس وقت اٹریال ڈائیسٹول فار رہا ہے یہ جوائنٹ ہے دونوں اکٹھے ڈائیسٹرول کر رہے ہیں یہ والا سارا ایریا تو ٹائم وائز یہ اس طرقے سے ڈسٹریبیشن ہو جائے گی یہ بھی ایٹریل ڈائیسٹرول یہ ہوگا یہاں پہ بھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہو بیٹا جو ہے میں بتا رہے دوں یہ ہے 0.03 سیکنڈ جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کا ڈائیسٹرول جو ہے یہ بن جائے گا 0.05 سیکنڈ ٹھیک ہو گیا یہ تو تھی ٹائم کو لے کے اور یہ ہوتا ہے 0.04 سیکنڈ یہ کمبائن ہے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں فنکشن کو لے کے دیکھو جب ایٹریل ڈسٹرول ہوگا تو تب کیا ہوگا دیکھیں جب ایٹریل ڈسٹرول ہوگا تو ایٹریہ سے جو خون ہے ایٹریہ سے جو بلڈ ہے وہ جائے گا وینٹرکل اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ پرائی کا سپیڈ وال اور بائی کا سپیڈ وال جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہ کیا ہوں گی اوپن ہو گی اور بلڈ وینٹرکل میں ایسے یہاں ہی کٹھا ہو جائے گا یہاں بلڈ ہی کٹھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بلڈ جب دیکھو ایٹریہ کونٹیکٹ ہو گیا جب وینٹرکلر کونٹیکشن ہوگی یعنی وینٹرکلر سے سٹول ہوگا تو اس وقت کے ہوگا جب یہ وینٹرکلر کنٹرل کرے گا تو بیٹا یہ جو بائی کا سپیڈ اور ٹرائی کا سپیڈ وہ جو وال ہوتے ہیں یہ کلوز ہو جائیں گے میں بتاتا ہوں دیکھیں آپ یہ بار نوٹ کریں اس کے اندر اس کے اندر کیا ہو رہتا ہے اس کے اندر یہ ہوا کہ بائی کا سپیڈ اور ٹرائی کا سپیڈ یہ اوپن ہو رہے تھے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اندر بائی کا سپیڈ اور ٹرائی کا سپیڈ یہ کلوز ہو رہے ہیں اور جو ہے بیٹا سیمی لونر وال کیونکہ بلڈ نے آگے جانا ہے یہ اوپن ہو جائیں گے وینٹرکلر سے سٹول کی بات کرو میں کہ یہ اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بائی کا سپیڈ اور ٹرائی کا سپیڈ وال کے کلوز ہونے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لب ساؤنڈ یہ بیک وڈ موف کرتے ہیں یہ بیک موف کرتے ہیں اور ان کے بیک موف کرنے سے ان کے بند ہونے سے جو آواز آئے گی اس کو لب ساؤنڈ کہا جاتا ہے جو پیپلری مسئلز ہوتے ہیں اور جو کورڈائٹ انڈڈائی اس کے اوپر اٹیچ ہوتے ہیں وہ اس کو ایک حد تک بیک وڈ مومیٹ دینے دیتے ہیں مطلب اس کو آور ایک جو ہے بیٹا وہ مومیٹ سے بچاتے ہیں یہ زیادہ بند نہ ہو یا زیادہ دور دیے جو ہے بیٹا وہ موف نہ کریں اس کو کچھ حد تک جو ہے بیٹا یہ پاور پروائیڈ کرتے ہیں جب وینٹرکولر سے سٹول ہوتا ہے تو یہ ایک پاورفل کانٹریکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بائی کا سپیڈ اور ٹرائی کا سپیڈ وال بیک موف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پیپلری مسلز اور کارڈائیڈ ٹرینڈے نے ان کو بیک جانے نہیں دیتے یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے بند ہونے سے آواز جو ہوگی نا اس کو آپ لب ساؤنڈ کا نام دو گئے اس کے بعد آگے جاتا ہوں دیکھیں اب جب وینٹرکولر کانٹریکشن ہوگی تو بلڈ جو ہے نا بیٹا یہاں سے جائے گا یہ جائے گا پلمنری آٹری میں اور یہ والا جو بلڈ ہے یہ جائے گا یہ اٹھا میں یہ سیمی لونر وال ہے یہ آپ کو دکھا جائے گا تو جب وینٹرکولر کانٹریکشن ہوتے ہیں تو سیمی لونر وال جو ہوتے ہیں بیٹے یہ کیا ہوتے ہیں یہ اوپن ہو جاتا ہے اور بائی کا سپیڈ اور ٹرائی کا سپیڈ وال کلوزیں گے جب یہ ڈائی آسٹرول کریں گے جب وینٹرکولر ڈائی آسٹرول ہوگی وینٹرکول کے چیمبر پھیلیں گے تو جو بلڈ اوپر گیا ہے نیچے پریشر کم ہونے کی وجہ سے اوپر کا بلڈ واپس آنے کی کوشش کرے گا جو بلڈ ایوٹا اور پلمنری آٹھے میں وہ واپس آنے کی کوشش کرے گا جب وینٹرکول پھیلے گا تو ان کے واپس آنے کی وجہ سے یہ جو بیٹا جو سیمی لونر وال ہوتے ہیں یہ کلوز ہو جائیں گے اور ان کے کلوز ہونے سے آپ کو ساؤنڈ سنائی دے گی جس کو آپ دب ساؤنڈ کا نام دیتے ہیں میں دکھاتا ہوں دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں جوائنٹ ڈائیسٹرول کے اندر جو ہے بیٹا آپ جانتے کہ جوائنٹ ڈائیسٹرول کے دوران سیمی لونر وال ہوتے ہیں یہ کلوز ہو جاتا ہے اور ان کے کلوز ہونے سے آپ کو دب ساؤنڈ سنائی دیتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بیٹا کارڈی ایک سائیکل کا ٹاپک تھا بڑا امپورٹن تھا تھوڑا سا ٹریکی بھی ہے اس میں سے ایم سی کیوز بھی بہت زیادہ آتے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے بیٹا سننا ہے کوئی کنفیون ہو کوئی سوال ہو تو آپ اسے ضرور پوچھے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ پریز